بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو سات ساگر پار کی تعلیم نے رسوہ کیا سات ساگر پار کی تعلیم نے رسوہ کیا کامیابی چاہیے قرآن سکھانا چاہیے کامیابی چاہیے قرآن سکھانا چاہیے پیغمبر اسلام کے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے قرآن پڑھ کر کہ مشرقین مکہ کو سنایا تو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ جو کلام محمد نے سنایا ہے یہ تو عینک کلام معلوم ہوتا ہے یہ تو البیلہ کلام معلوم ہوتا ہے اگر اس کی تلاوت کو روکا نہیں گیا تو بہت جلد لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے انہوں نے ایک مجلس شورا رکھی اور اس میں یہ مشورہ پتہ ہوا کہ جو بھی آئے اسے اس کلام کو سننے سے روکو جو بھی راستہ مکہ میں آتا تھا ہر راستے پہ اپنے لوگ بٹھا دیئے اور جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوتے ان کے کانوں کے اندر روئی ڈال دی جاتی بند کر دیا جاتا تاکہ قرآن کو وہ سن نہ سکیں اگر اس پہ بھی نہ مانے تو قید کرو اس پر بھی نہ مانے تو ان کو نیزوں سے گوتھ ڈالو اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو جلتے ہوئے آگ کے شولوں پہ لٹا دو لیکن یاد رکھو وہ نیزے مارتے رہ گئے وہ مکہ کے کفار لوگوں کو ستاتے رہ گئے لیکن قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے کہ قرآن مکہ سے نکلا مدینے پہنچا اور مدینے سے ساری دنیا میں پہنچ گیا آج یہ ہمارا قرآن پوری دنیا میں موجود ہے آج اس قرآن کو آپ دیکھیں گے ان کے اعتبار سے بھی کچھ دھارمک کتابیں ہیں چار بیداد ہیں اٹھارا پران ہیں ان کے کول کے مطابق اس کو آئے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے لیکن آج تک ان کو آپ دیکھیں گے تو سنسکرت میں ہی آپ کو ملے گی لیکن ہمارے قرآن کی شان دیکھئے گا قرآن آپ کو چینہ میں بھی مل جائے گا قرآن آپ کو انگریزی میں بھی مل جائے گا قرآن آپ کو ہندی میں بھی مل جائے گا قرآن آپ کو مراتھی میں بھی مل جائے گا میں لینگویج کی گنتی گنانا میرا مقصد نہیں ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک کی ضرورت قرآن ہے ہر علاقے کی ضرورت قرآن ہے ہر خطے کی ضرورت قرآن ہے ہر شخص کی ضرورت قرآن ہے قرآن وہ اللہ کا کلام ہے رب فرماتا ہے ولا رتبیوں ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کی اندر موجود نہ ہو ہیرے قرآن کی اندر موجود ہیں صدف قرآن کی اندر موجود ہیں گوہر قرآن کی اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے بس شرط کے اتنا علم ہونا چاہیے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اتنی قابلیت ہونی چاہیے قرآن کیسا اللہ کا کلام ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کر کے کسی نے سمندر سے موتی نکالے کسی نے سورج کی شعاؤں پہ کمن ڈالی قرآن وہ اللہ کا کلام ہے آج ہمارا رشتہ قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے آج ہم نے قرآن کو اتنے اوپر سجا کر کے رکھ دیا ہے جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا اور ہم نے ٹی بی کو سامنے رکھ دیا ہے وہی ہر وقت ہمارے گھر میں فلموں کی باتیں وہی ہر وقت ہمارے گھر میں گانوں کی باتیں وہی ہر وقت ہمارے گھر میں الکشن کی باتیں وہی ہر وقت ہمارے گھر میں سیاست کی باتیں جس قوم کے گھر سے صبح کو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج وہی قوم قرآن کی تلاوت سے دور ہوتی جا رہی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی یہ قرآن کیا ہے جب تک قرآن نہیں آیا تھا کیا تھا لوگ پیدر چلا کرتے تھے جب تک قرآن نہیں آیا تھا لوگ اوٹوں پر اچک کر کے چلا کرتے تھے جب تک قرآن نہیں آیا تھا لوگ گھڑ سواری کیا کرتے تھے ارے قرآن کیا آیا ہوائی جہاز کا فارمولہ ہم کو مل گیا قرآن کیا آیا ریل کا فارمولہ ہم کو مل گیا اب آپ کہو گے مولانا آپ کسی بات کرتے ہو قرآن سالے چودہ سو سال پہلے آیا ہے اور ریل ابھی ایجاد ہوئی ہے فلائل جہاز ابھی ایجاد ہوا ہے تو میں کہوں گا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اس دور میں اس کی ضرورت تھی اس دور میں پیدل چلنے کی ضرورت تھی اس دور میں لوگ اوٹوں پہ سواری کیا کرتے تھے اس دور میں لوگ گھڑوں پہ سواری کیا کرتے تھے مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلاموں نے ایک پیغام بھی دیا ہے انہوں نے دریا کے اوپر اپنے گھولے ڈال کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ لوگوں جہاز بنا لوگے پنڈپی بنا لوگے لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلاموں کا جواب کہاں سے لاؤگے جہاز کی طرح گھوڑوں کو دریا پہ دولا کر کے پنڈپی کی طرح گھوڑوں کو دریا پہ دولا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جہاز بنا لوگے اسٹیمر بنا لوگے بحری جہاز بنا لوگے لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں کا جواب قیامت تک نہیں لا پاؤ گے گھولے دریا پہ دولائیں ڈاکٹر اقبال پکار کے کہتے ہیں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی تفریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آل جاتے تھے کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کے اور دشت تو دشتے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیئے گھولے ہم یہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں اب آؤ ذہن کو قریب کرو قرآن ہے کیا ہر چیز کا بیان قرآن کی اندر موجود ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کی اندر موجود ہے آج حافظ قرآن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں مدرسے سے ایک بچے نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور آپ کے ردولی شریف میں بہت سے مدرسے چلتے ہیں اور بڑا ہی مشہور و معروف مدرسہ سلطان المناظرین رئیس المناظرین خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی عبد المصطفی حشمتی صاحب قبلہ مدزلہ العالی کا آپ جانتے ہو دارالعلوم مخدومیہ کے نام سے وہاں کتنے بچوں کی دستار ہوتی ہوگی کتنے بچے قرآن کے حفظ کر کے جاتے ہوں گے کتنے بچے عالم دین بن کے جاتے ہوں گے آج ہمارے بچے علم دین کی طرف رغبت نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں بہت غور سے میری گفتگو کو آپ سنیے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ دینی تعلیم کتنی ضروری ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اپنی مذہبی تعلیم کتنی ضروری ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں صبح کو جب اپنے گھر پر جاؤ تو آپ تو موبیل ہر ہاتھ میں ہیں نا ہر ہاتھ میں موبیل ہے ہر جیب میں موبیل ہے تو صبح کو جا کر کے آپ اپنے موبیل پر سرچ کیجئے گا گوگل پہ جا کر کے ایک ڈاکٹر کا نام جس کو ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں ڈاکٹر موریس بیکلی ڈاٹ کوم جب آپ ڈالیں گے یہ ڈاٹ کوم آپ کے ردولی شریف سے نہیں پڑی ہے یہ ڈاٹ کوم بریلی شریف سے نہیں پڑی ہے بلکہ یہ امریکہ سکھ پڑی ہے اور ایک کرسچن ایک عیسائی ڈاکٹر نے ڈالی ہے نام ہے ڈاکٹر موریس بکیل یہ ایک یونیورسٹی کی اندر ایگری کلچر کے پروفیسر تھے لوگوں کو شعبہ زراعت پڑھایا کرتے تھے ایک دن ان کے وائس چانسلر نے کہا کیا کہا کہ تم مصر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دریائے نیل کے پانی کے اوپر ریسرچ کرو کیونکہ شعبہ زراعت کا ایک شعبہ جو ہے وہ پانی بھی ہے کون سے پانی سے کھیتی اوپ جاؤ ہوتی ہے کون سے پانی سے کھیتی ہوتی ہے کون سا پانی جو ہے اوپ جاؤ زیادہ ہوتا ہے اور کہاں کا پانی کھیتی کو برباد کر دیتا ہے جاؤ اور جا کر کے وہاں پر ریسرچ کرو اپنے چند ساتھیوں کو لیا ڈاکٹر موریس نے اور اپنی تجربے کا حلی اپنی لیورٹیلی اور لے کسر پہنچے ایک دن صبح کے وقت دریائے نیل کے کنارے پہ چل رہے تھے اچانک ان کے پیر سے ایک لاش ٹکراتی ہے جب اس کے پیر جب لاش ٹکرائی تو اس لاش کو نکالا بہت لمبی لاش تھی اس لاش کو جب نکالا نکالنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اتنے لمبے لوگ تو اب نہیں پائے جاتے ہیں اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات ہے کہاں اب اتنے لمبے لوگ تو پائے نہیں جاتے ہیں یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے یہ لاش کس کی ہے اب ذہن میں بات پڑتی چلی گئی اور پھر دیکھنے لگے یہ لاش مٹی کے اندر دبی ہوئی ہے اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں اس کے پیر بھی سلامت ہیں اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اس کے سر کے بال بھی سلامت ہیں اس کی بھوں کے بال بھی سلامت ہیں ارے یہ لاش ہے تو ہے کس کی اٹھا کر کے اپنی لیبرٹی میں لے کر کے آئے اور لا کر کے اس لاش کو رکھ دیا گیا اب سوچنے لگے کہ یہ لاش ہے کس کی آپ نے پوری بائبل پر ڈالی لیکن پتا نہیں چلا اور بھی دھرمی کتابیں پڑی لیکن اس لاش کے بارے میں نہیں پتا چلا کہنے لگے کہ لاؤ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھیں قرآن بھی تو دھارمی کتاب ہے قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے لاؤ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھیں پھر کہنے لگے ہمارے سینٹوں نے بتایا ہے ہمارے پوپ نے بتایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے یہ مکہ کے کفار بھی کہتے تھے جب نبی نے قرآن پڑھ کر کے سنایا کہ قرآن کو جب سنا تو کہنے لگے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے محمد چند جملے عربی کے ہجرے میں جوڑ کر کے ہمارے سامنے لاکر کے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب کفار مکہ نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پہلا چیلنج دیا گیا جو پندر میں پارے میں ہے رب نے فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو تمام انسان و تمام جنات جمع ہو جائیں کس پر اس قرآن کی مثل لانے پر وہ ہرگز اس کی مثل نہیں لا پائیں گے اگرچہ ان میں کا بعض باعث کا تعاون کیوں نہ کرے اگرچہ بعض ان میں کا بعض کی مدد کیوں نہ کرے وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے کفار مکہ کا ناتقہ بند ہو گیا ان پہ خاموشی چھا گئی اب چیلنج اور حلکہ کر دیا گیا اب گیاروے پارے میں چلو رب فرماتا ہے محبوب یہ پورا قرآن کیا لا پائیں گے پورے قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ان سے کہہ دو کہ دس سورتوں کی مثل بنا کر کے لے آئیں لے اشر سواری مفتر آیات دس سورتوں کی مثل بنا کر کے لے آئیں تاریخ بتاتی ہے وہ دس سورتوں کی مثل بھی بنا کر کے نہ لاسکے اب چیلنج اور حلکہ کر دیا گیا پہلے پارے میں جو چیلنج دیا گیا ہے رب نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے تو ان سے کہہ دو پورے قرآن میں وہ روٹی لائے تو والد کی آواز آتی یا والدہ کی آواز آتی کہ بیٹا رکو ابھی دروازہ کھولتے ہیں یہ کون ہیں جو قدموں کی آہڑ سے پہچال لیتے ہیں اولاد باہر چلی جائیں باپ کو رات میں نید نہیں آتی ماں کو اولاد باہر چلی جائیں ماں اس لکو دیکھا اللہ اکبر ایک دن آئے گا کہ کوئی خیریت لینے والا تک نہیں ہوگا کوئی فون پر تمہاری خیریت تک معلوم کرنے والا نہیں ہوگا جس دن پورے ماں باپ کی چار پائی گھر سے اٹھ گئی اس دن کوئی مزاج پوچھنے والا تک نہیں ہوگا ماں باپ کو ان کا حق دو بی بی کو اس کا حق دو آج بی بی کی محبت میں آدمی ماں باپ کب اس طرح گھر سے باہر کر دیتا ہے اتنا یاد رکھنا بی بی کی جنت شوہر کی فرما برداری میں ہے اور شوہر کی جنت اس کے ماں باپ کی فرما برداری میں ہے اگر ماں باپ اس سے راضی ہے تو اس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے اور بی بی دیکھ لے اگر اس کا شوہر اے پرسولی والوں اگر تم سے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ تم سے اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے گھر میں روٹے ہوئے ماں باپ کو منالو ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے تجھے اجمیر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی قریب نماز خود تیرے گھر پہ آ جائے گا تجھے کلیر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرا سابر خود تیرے گھر پہ آ جائے گا نبی انشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اے زیام ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوب کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے قرآن پڑھ کر کے دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں اپنے حق بیان کیے ہیں ٹھیک اس کے بعد اللہ نے ماں باپ کے حق بیان فرمائے ہیں حقوق اللہ کے بعد میں حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جس کا ہے وہ ماں باپ ہے پندر میں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا حکم دیا تیرے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو کب اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اُقِّلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّيُمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ فرماتا ہے جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں کب ان کے ساتھ میں بھلائی کرنی ہے حسن سلوک کرنا جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّ تو انہیں اُف بھی مت کہنا اُف جانتے ہو اللہ فخر الدین راضی علی الرحمہ فرماتے اظہارِ تنفر کے لیے سب سے ہلکا کلمہ شریعت میں اُف ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا اُف بھی مت کہنا اور ایک جگہ روایت میں ملتا ہے کہ اُف کا مطلب کیا ہے کسی کے جسم پر تھوڑا نکل آئے اور اس سے مباد بہتا ہو اور اسے زبان سے صاف کرنے کے وقت جو کراہیت آتی ہے نہ اندر سے اُف کی آواز آتی ہے شریعت نے اس پہ بھی روک لگا دی یہ اُف کا مطلب ہے بہت الگ الگ تشریحات کی گئی ہیں اُف کی میں الگ نہیں جاؤں اس میں نہیں جانا چاہتا قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اُف بھی مت کہنا انہیں جھڑکنا نہیں ان سے تیج تراری سے بات مت کرنا ان سے زور سے بات مت کرنا علماء فرماتے ہیں اولاد کو ماباپ سے ایسے بات کرنی چاہیے جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے جیسے ایک نوکر اپنے مالک سے بات کرتا ہے اتنے سکون کے ساتھ میں ان سے بات کرنی چاہیے یاد رکھو پیارے مسلمانوں اللہ نے قرآن میں فرمایا جب بھی بولو تو ان سے محبت کے ساتھ بولو پیار کے ساتھ بولو بات ختم کرنے جا رہا ہوں جب بھی بولو تو پیار کے ساتھ بولو پیار کے ساتھ بولو آج ماں باپ سے کیسے کلام کیے جا رہے ہیں گھر کے اندر دیکھ حالات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو یہ مسیبتیں یوں ہی ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں آج آج ہماری نئی نسل تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ حالات آج ایسے ہو گئے میری قوم کے نوجوانوں کے کہ ماں باپ کی ذرہ برابر عزت نہیں ہو رہی گھروں کے اندر پتہ چلے گا اس دن جس دن یہ چار پائی گھر سے اٹھ جائے گی اس دن پتہ چلے گا کتنے بڑے سائے سے ہم بہت رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے لئے مہربانی کا واضح بچھاؤ اور ایسے دعا کرو وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرَا ایسے دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا اب بچپن میں ماں باپ کیسے اولاد کے اوپر رحم کرتے ہیں اگر اولاد سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ماں اگر مارنے کے لئے اس کو لپڑ جائے تو باپ بچا کے کہتا ہے نہیں میرا بیٹا ہے میں اس کے لئے اور لے آؤں گا آج وہی ماں باپ پولے ہو جائیں کوئی چیز ان سے ٹوٹ جائے تو اولاد ان سے تیز تراری سے بات کرتی ہیں کبھی اپنے بچپن کو دیکھ لیا کرو ہمارے علماء فرماتے ہیں انسان کی عقل جو ہے وہ چالیس سال میں مکمل ہوتی ہے بچپن سے لے کے چالیس سال تک جب انسان ہوتا ہے تب عقل پوری ہوتی ہے اس کی جب تک عقل بڑھتی رہتی ہے اور چالیس سے لے کے ساٹھ تک عقل مکمل رہتی ہے پوری رہتی ہے اور جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو عقل کم ہونے لگتی پھر بچوں والی کوالٹی آنے لگتی ہے اس میں آدمی کہتا ہے نا بڑھاپے میں بچوں جیسی باتیں کرنا ہے ساٹھ سے جب اوپر جاتا ہے تو عقل کمزور ہونے لگتی ہے اس کی جب وہ ساٹھ سے اوپر پہنچ جائیں قرآن کہتا ہے انہیں جھڑکنا نہیں تیز تراری سے بات مت کرنا جب بھی بولنا تو محبت کے ساتھ بولنا اور مہربانی کا بازو بچھانا اور ایسے دعا کرنا یہ اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے حدیثیں بتاؤں گا بہت حدیثیں ہیں بتانا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو خدمت کر لو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں نبی فرماتے جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا ہے جیسے اس نے ان کی زندگی میں ان کی زیارت کی ان کی حیات میں ان کی زیارت کی چلے جایا کرو قبرستان نبی فرماتے فَالْمَيَّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّكَلْ غَرِيقِ الْمُتَغْوِّسِ يَنْتَذِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبِنَ وَأُمِّنَ وَأَخِنَ وَصَدْحِنَ جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ دریا میں دوبنے والے کی طرح ہے وہ انتظار کر رہے ہیں دعا کا انتظار کر رہے ہیں باپ اولاد کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں اولاد باپ کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں جب کوئی عیسالِ ثواب کرتا ہے ان کے لیے تو دنیا ومافیحہ سے سب سے بہتر چیز ان کے لیے وہ عیسالِ ثواب ہوتا ہے تو چلے جایا کرو قبرستان نبی نے فرمایا مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَعَا سُورَةَ يَاسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عظام میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے سرکار غوثِ عاظم کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بڑھاپے کی آڑ نہیں بنایا کہا جا میرے لال علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہے تو جا آپ بغداد آئے مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد غوثِ عاظم نے تدریس کا ممبر سمحالا مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا مدرسے کی بات چل لیے نا حافظِ قرآن کی بات چل لیے نا سرکار غوثِ عاظم نے مدرسے میں بیٹھ کے چالیس سال پڑھایا ہے پرسولی والو حافظِ ملت فرماتے اسلام کی خدمت کرنے کے تین نمائع طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے تدریس دوسرا طریقہ ہے تصنیف اور تیسرا طریقہ ہے تقریر تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے تصنیف کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے اور تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے سرکار غوثِ عاظم نے تینوں طریقے اپنایا پہلے تدریس کا طریقہ اپنایا آپ نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا چالیس سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا ایک دن میں تیرہ علوم پڑھاتے تھے سرکار غوثِ عاظم اور سرکار غوثِ عاظم کے مدرسے سے ہر سال تین ہزار طالب علم عالم فاضل مفتی بن کے نکلتے تھے اب ذرا جوڑ کے دیکھو سرکار غوثِ عاظم نے چالیس سال پڑھایا ہے اور ہر سال تین ہزار طالب علم عالم فاضل بن کے نکلتے تھے ایک لاکھ بیس ہزار عالم سرکار غوثِ عاظم نے اس قوم کو عطا فرمائے ایک لاکھ بیس ہزار عالم دیئے سرکار غوثِ عاظم نے اس قوم کو پھر آپ نے تصنیف کا طریقہ اپنایا قرآن شریف کی تفسیر چھے جلدوں میں تفسیر جیلانی ہے اس کو آپ نے لکھا آپ نے فتوہ الغیب کتاب کو لکھا تنبیح الغافلین کو لکھا کتاب لکر کے اسلام کی خدمت کی اب مدرسے سے ہر آدمی تو فائدہ اٹھا نہیں سکتا کتابوں سے ہر آدمی فائدہ اٹھا نہیں سکتا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مدرسے میں عالم کے پاس پڑھنے آئے یا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے کتابوں سے جو پڑھا لکھا ہو اب جو پڑھا لکھا نہیں ہے عالم کے پاس آیا نہیں ہے تو اس کے لئے کیسے فائدہ پہنچے گا تو تیسرا طریقہ ہے اسلام کی خدمت کرنے کا تقریر واز کے ذریعے تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے آج تقریریں بھی ایسی ہو رہی ہیں رجمم بالغیب باتیں چل رہی ہیں اللہ ماشاءاللہ پوری پوری تقریریں افسانہ نگاری پر پوری پوری تقریریں اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو اللہ ماشاءاللہ شاید کسی واقعے کا حوالہ مل جائے قرآن و حدیث کی باتیں تو ہوتی نہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا وہ پہلے قرآن کی آیت پڑھتے تھے پھر اس کے تناظر میں حدیث پاک کو پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد اقوال بزرگان دین کو پیش کیا کرتے تھے آج خطبہ کی اللہ ماشاءاللہ جو ہیں وہ ہیں پوری پوری تقریریں ہو جا رہی ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے نہیں سنائی جاتی حدیث ایک حدیث پاک کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے نہیں سنایا جاتا پھر بھی قوم کے درمیان وہ بہت بڑے عالم اور مفتی بنے ہوئے ہیں جنہوں نے مدرسے کا رفع کبھی نہیں دیکھا آج وہ مفتی بنے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہتا توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے لیکن میں اپنی قوم کو سچائی تو بتا سکتا ہوں عالم ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جائے تو جو تکلیف مریض کی اندر ہوتی ہے ڈاکٹر اسی کی دوہ دیتا ہے عالم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو وہ باتیں بتائے تاکہ ان کے عامال کی اصلاح ہو جائے آج عامال پہ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے عقائد خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں عقیدے کی باتیں کوئی نہیں کرتا عقیدے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں عامال کی بات بتائی جا رہی ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل بھی کام نہیں آئے گا عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی کام آئے گا عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی سوار ہو جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تب تبہرے لیے کہا جائے گا لہت میں عشق رخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے نہ ہے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سران لے کے چلے تو تیسرا طریقہ ہے اسلام کی خدمت کرنے کا تقریر جو لطیفے سنائے کومیڈی کرے ہسی مزاق کی باتیں کرے وہ عالم نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وہ ایک مسخرہ ہے جو قوم کو ہسا کے چلا جائے لطیفے سنا کر کے چلا جائے اج قوم ہماری تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ گئی اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ان پیشاور ہسانے والوں نے چٹکلے لطیفے سنانے والوں نے جو ہے قوم کو تباہ کر دیا صبح کو پوچھا جائے راج جلسہ کیسا ہوا تھا ارے بہت ہسایا تھا مولانا صاحب بہت مزا آیا تھا لوٹ جا رہے تھے ہستے ہستے ہم اللہ حکر خدا راج جلسوں کو برباد نہ کرو اور آج جلسوں میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پیسے کو بچا کر کے رکھو میں یہ نہیں ارادہ کر کے آتا ہوں کہ مجھے ہر سال کوئی بلائے لیکن سچائی اپنی قوم کو میں بتا کے ضرور جاؤں گا حضور نجیم میاں مہررہ شریف والے رفیق ملت فرماتے جلسے ہلکے کر دو مدرسوں کو مضبوط کرو جلسے ہلکے کرو مدرسے مضبوط کرو تم ایک لاکھ کی چادر مزار پہ جا کے چڑھا دو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پچاس ہزار کا بینڈ بجواؤ لڑکے کی شادی میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک لاکھ روپے ڈانس پارٹی میں لٹا دینا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑتا ہے تو مدرسے سے پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو دینی درسگاہ سے پڑتا ہے کہ اگر ایک بچہ حافظ بن گیا ہے ایک بچہ عالم بن گیا ہے تو کتنوں کو حافظ بنائے گا کتنوں کو عالم بنائے گا اے پرسولی والوں اپنے قیمتی پیسے کو بچا کر کے رکھو اور اپنے مدرسے میں خرچ کرو اگر تمہارے پیسے سے ایک بچہ بھی عالم بن گیا ایک بچہ بھی حافظ قرآن بن گیا تو قیامت میں یہی ایک بچہ تم کو بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے حلال کو حلال جانے اس کے حرام کو حرام جانے تو اللہ تعالیٰ اس کے پریوار کے دس ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی وہ حافظ قرآن اپنے پریوار کے دس ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی جنت میں لے کر کے جائے گا جنت میں لے کر کے جائے گا اور عالم کی تو شان کا عالم ہی مت پوچھئے گا جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا عالم کو عالم کو روک دیا گیا عالم کہے گا مولا مجھے کیوں روک دیا گیا رب فرمائے گا تو نے دنیا میں اسلام کی خدمت کی ہے حافظ کے لیے قید ہے کہ وہ دس کی شفاعت کرے حاجی باعمل حاجی کے لیے قید ہے کہ وہ ستر کی شفاعت کرے تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے تو جتنوں کو چاہیں اتنوں کو بخشوا کے جنت میں لے گا امام حسن فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے اگر یہ عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتے یہ امام حسن نے فرمایا اگر یہ عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی تم کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے علماء کرام ہیں اور اپنے علاقے کے علماء سے جڑے رکھو میں بریلی شریف سے نہیں آؤں گا تم کو جواب دینے کے لیے اپنے علاقے کے علماء کے دامن کو پکڑے رہو اپنے علاقے کے علماء کو مضبوط کرو تاکہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی کفر کی تند آندھی آئے گی تو سینہ سفر سامنے کھڑے ہونے والے تمہارے علاقے کے علم ہوں گے تو اب یہ ایک میرا پیغام تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا اقراب اسم ربک اللذی خلق محبوب پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اللہ نے پہلی آیت کریمہ اپنے محبوب پر نماز کے تعلق سے نازل نہیں فرمائی نہ روزے کے تعلق سے آئی نہ حج کے تعلق سے آئی نہ زکاة کے تعلق سے آئی سب سے پہلا حکم دیا گیا پڑھئے ریڈ پڑھئے علم حاصل کیجئے تعلیم حاصل کیجئے علم کتنا ضروری ہے تعلیم کتنی ضروری ہے اجوکیشن کتنا ضروری ہے شکشہ کتنی ضروری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من عرد العلم فعلیہ بالقرآن جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو قرآن کی تعلیم حاصل کراؤ پھر اس کے بعد اسکول کالج جہاں چاہوں وہاں بھیجنا پہلے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں اگر قرآن کی تعلیم نہیں دی اولاد کو اولاد ایسے ہی جاہل دنیا سے چلی گئی دنیاوی تعلیم آپ نے دی دینی تعلیم نہیں دی تو یہ اولاد قیامت میں اپنے باپ کو کھیچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں کہے گی مولا یہ میرا باپ ہے یہ مجھے بھونکا رکھتا یہ گوارہ تھا ننگا رکھتا یہ گوارہ تھا پیاسا رکھتا یہ گوارہ تھا اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی جس کی وجہ سے نہ جائز نہ جائز کچھ بھی میں نہیں جان پایا حلال و حرام میں بھی کوئی تمیز نہیں کر پایا جس کی وجہ سے آج میں جہنم جا رہا ہوں مولا میں تنہا نہیں جاؤں گا اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم لے کر جاؤں گا دولت اولاد کیلئے جمع کر کے گئے پیسہ اولاد کیلئے جمع کر کے گئے وہی اولاد جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی تو اے میرے پیارے مسلمانوں پرسولی والوں اللہ نے اولاد دی ہے پانچ بیٹے دیئے ہیں تو کم سے کم ایک بچے کو عالم یا حافظ ضرور بنانا تین بیٹے دیئے ہیں تو ایک بچے کو مدرسے میں ضرور بھیجنا اگر چاہتے ہو بڑھاپے میں چین سے روٹی مل جائے ماں باپ سب کے لئے پیغام ہے چاہتے ہو بڑھاپے میں روٹی چین سے ملے اور پیر دوانے والی اولاد ہو تو اپنی اولاد کو عالم یا حافظ بنا دینا میں نے دیکھا ہے بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے کیسے بات کریں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے اور وہی بیٹا اگر عالم یا حافظ بن جاتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ میں اپنے ماں باپ سے کیسے بات کروں کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرے ماں باپ ناراض ہو گئے تو مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا اس کا رسول ناراض ہو جائے گا تو اپنے مدرسے مضبوط کرو اپنی درسگاہ مضبوط کرو اپنے علماء کو مضبوط کرو ان کا خیال رکھو مدرسوں کا خیال رکھو اور جو بھی دینی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے اپنے علماء کی طرف رغبت کرو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی وقت بہت لے لیا آپ کا دس سے پندرہ منٹ مانگے تھے تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے میرے کوئی گلتی ہو گئی ہو سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت تو مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من گلے زمبی و عطوب علی میرے ساتھ مل کر کی کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصدِ حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سونچ کھلائی تھی کمائی کیسی پروردگارِ عالم